اس ویڈیو میں میں آپ کو بی ایسی نرسنگ اور بی ایسی ایم ایل ٹی ان دو کورس کے بارے میں بتاؤں گا اور اے دو کورس کرنے کے بعد کس کو جب ملنے کا سانس یادہ ہے وہ بھی بتا جائے گا سب سے پہلے بتانا ضرور ہے کہ دونوں کورس اچھا ہے اور دونوں کا اسکوپ اچھا ہے اگر دیوریشن کی بات کرے تو بی ایسی نرسنگ یہ سار سال کا کورس ہے اور بی ایسی ایم ایل ٹی دیٹ مینز بی سلور آف سائنس ان میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنولوجی یہ کورس تین سال کا بھی ملتا ہے سار سال کا بھی ملتا ہے اور ساتھ میں سکس ماند کا انٹینسیب بھی ہے اگر ہم ایلیزیبیلیٹی کی بات کرے تو دونوں کا سیم ہے جیسا کہ کلاس ٹویل بائیولیجی کے ساتھ ہونا ساہیا اگر ایکسپنس کی بات کرے ہم تو بی ایسی نرسنگ کرنے کے لیے آپ کو نائن لکھ سے ٹین لکھ تک خرسائے گا یہ میں آسام کی پرائیویٹ انسٹیوشن کی بات کر رہا ہوں دوسرا اسٹیٹ میں اس سے تھوڑا کم پیسہ میں ہو سکتا ہے میرے جانکاری کے مطابق دوسرے اسٹیٹ میں اس سے تھوڑا کم پیسہ میں ہو جاتا ہے اسے طرح اگر بی ایسی ایملٹی کی بات کرے تو فائیب سے سکس لاکھ اس کا کھرچہ آتا ہے تو ان دو کورس کرنے کے بعد بی ایسی نرسنگ والے گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی ایز ای نارس کام کر سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی ایز ای نارس کام کر سکتے ہیں لیکن نارسنگ کا بھی بہت سارے برانس ہیں ان الگ الگ برانس میں جا کر ایز ای نارس کام کر سکتے ہیں اسی طرح نارسنگ اوفیسر کا جب آتے ہیں یہ بھی بہت ایک اچسا جب مانے جاتے ہیں وہ جب بھی بی ایسی نارسنگ والے کر سکتے ہیں اور بی ایسی ایملٹی والے کورس کامپلیٹ کرنے کے بعد لیپ ٹیکنیسین کے طور پر کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی جب ملتا ہے پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی ان کو جب ملتا ہے اگر ہم سیلپ ایمپلوئیمنٹ کی بات کریں تو بی ایملٹی والوں کا اس کو تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ بی ایملٹی والے اپنا خود کا ایک لیابوریٹری کھل چکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ سرکاری جب ملنے کا سانس کس کو زیادہ ہے تو او بی ایسیلی یہ ہوگا بی ایسی نارسنگ کیونکہ ہسپیٹل میں سب سے زیادہ جب جن کو ملتے ہیں وہ ہیں نارسس اور نارسس میں بی ایسی نارسنگ ایک بہت اصحا کورس ہے اس لیے بی ایملٹی کے کمپریزن میں بی ایسی نارسنگ والوں کو سرکاری جب ملنے کا سانس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے میں نے شورٹ ٹائم میں آپ کو جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ آپ کو دے دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ رہے تھے سائنس اسٹڈی میڈیا